اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ رات کی ایک ایسی کہانی جسے دیکھ کر اور جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ایک چھوٹے سے قصبائی قصبے میں رہنے والی محلہ پریمی میں انتقام کے لیے کیسے سازش رشی فرید آباد کے آرتی نے جو کیا وہ سب کو حیرت میں ڈال دیا ناکام عاشقی کا خوفناک انتقام پرانے پریمی کو سبق سکھانے کی ساجش پریمی کا نے پورے گھر میں بچھایا بموں کا جال بم نیرودک دستہ تیار ہو رہا ہے فرید آباد کے پلول کا یہ گھر باروت کے ڈھیر پر ہے ناکام محبت کی آگ میں جل رہی اس محلہ نے اپنے پرانے پریمی کو سبق سکھانے کے لیے ایسی ساجش رچی کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے چہرے پر کپڑا ڈھکی یہ محلہ آرتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ساجش کا ساجدار اس کا عاشق نمبر دو ہے دونوں نے مل کر پٹاکوں کے باروت کیل شیشہ اور پتھنوں سے بم بنائے اور آرتی نے اپنے پرانے پریمی راکیش کے گھر میں بم پلانٹ کر دیئے آرتی کے پرانے آشک کو ذرا بھی بھنک نہیں تھی کہ وہ باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آرتی اور اس کے ساتھ ہی پردیپ کو پولیس نے کسی دوسرے معاملے میں دبوچا تھا پولیس نے آرتی اور پردیپ کو بابولال نام کے ایک شخص کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے بابولال وہ شخص ہے جس نے آرتی کے پرانے آشک راکیش کو اس کی بچھلی پتنی سے ملایا تھا راکیش اپنی پتنی اور بچے کو چھوڑ کر پچھلے چھ سال سے آرتی کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن پچھلے دنوں راکیش نے اپنی پتنی کے پاس لوٹنا زیادہ بہتر سمجھا جس میں بابولال نے اس کی بھرپور مدد کی آشکی میں ٹھوکر کھائی آرتی نے پہلے تو بابولال کو نپٹایا پھر راکیش کو ایک دھما کے مڑانے کی خوفناک ساجش رچ ڈالی پولیس نے راکیش کے گھر سے تین دیسی بم بھی برامت کیے ہیں بابولال کی ہتیا کے آروپ میں دھری گئی آرتی اور پردیپ سے جب پولیس نے پوچھتاچ کی دوست نے دوسری ساجش سے پردہ ہٹانا شروع کیا پولیس مہکمے میں ہر کم بچ گیا فاران موقع پر بم نے رودھک دستہ، ایف ایس ایل، ایمبولینس، فائر برگیٹ کی ٹیم پہنچی بم کو قریب چار گھنٹے کے بعد ڈیفیوز کیا گیا سچین گوڑ، فریدہ باد آج تک موسیقی